اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل علی سی کوٹیک میں تو علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج ہمیں اپنے سامنے بلوگر کا یہ کاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ کو بھی ایس طرح کا کوئی میسج گوگل کنسول کی طرف سے آپ کا ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے آپ کی پوسٹ تو یہاں یو ارال ایزی اون گوگل بھٹ ہیز ایشو آپ کا ہے آپ کے سیڈ پر بھی ہے تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ان دوستوں کے لیے ہے جن کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس کے بارے میں دوستو تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ آتا کیوں ہے اور یہ ختم کیسے ہوگا تو میرے مجھے بھی یہ دوستو کافی دنوں سے یہ مسئلہ تھا میں نے کافی سول کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کسی نے کوڑ کا بتایا کسی نے کس طرح بتایا کسی نے کس طرح بتایا لیکن میں نے جتنی بھی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پر اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ دوستو میرا اب مسئلہ حل ہو چکا ہے اور کیسے ہوا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور یہ بڑا ہی عسان مسئلہ ہے بجائے اس سے کہ آپ زیادہ تر خپ کپا کریں اور یہ آپ کا مسئلہ سول نہ ہو کبھی کوئی ویڈیو دیکھیں کبھی کوئی ویڈیو دیکھیں کبھی کچھ کریں اپنی سیل پر کدھی کچھ کریں تو یہ دوستو اتنی جلدی مسئلہ سول ہونے والا نہیں ہے لیکن میں آپ کو برائنہ میں اس کا ایک اچھا سلوشن نکالا ہے میں نے ایک ندیجے بر پہنچا ہوں کہ یہ کیسے جو بہترین اور شارٹ کٹ سا مسئلہ ہے سارے مسئلے آل ہو جائیں گے آپ کو یہ آتا دوستو اس لیے ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے بلوگر تھیم کو شیڈ شارٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آتا ہے آپ تھیم میں کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں بلوگر تھیم میں تو یہ اس وجہ سے یہ آپ کی جو ہے گوگل کنسول سے جو آپ کی پوسٹ ایکٹیو نہیں ہو پاتی تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو میں نے بھی اپنے تھیم کو شیڈ شارٹ کی تھی تو میرے بھی یہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا تو میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھی کسی نے کوڈ بتایا کہ اس میں پیسٹ کریں یہ کریں وہ کریں لیکن میرا مسئلہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھا لیکن میں مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن میں نے جب وہ میسج جو مجھے وصول ہوا تھا میں نے اس کو گوھر سے پڑا نا جب دیکھا اس کو تو اس کو مسئلہ انہوں نے کہا کہ تھیم 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 یہ تھیم کی وجہ سے آئے اب جب تھیم کو شیڈ تھے ہیں تو پھر یہ مسئلہ سال ہوتا ہے آپ کا تو میں نے ایک حل نکالا اس کا کہ بہترین حل وہ یہ ہے اس کا کہ اب میں آپ کو پہلے یہ صحیح کر کے دکھاتا ہوں ایکٹیو کر کے دکھاتا ہوں تو پھر میں آپ کو وہ مسئلہ بھی حل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہ میری پوسٹر میں نے یہاں سے کی دیتی یہ ایکٹیو نہیں ہوئی اب اس کو دوبارہ سے انڈیکسٹ ریکویسٹ پہ ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ بس تھوڑی تھوڑا سا ٹیم لے گئی ہے ٹیسٹنگ افتی یو ایرل کین بی انڈیکس تو تھوڑا سا ٹیم لے گئی ہے تھوڑا سا ٹیم لینے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو گو اٹ کر دینا ہے تو دوستو آپ نے لائیو ٹیسٹ اگر آپ کی پوسٹ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ نے یہاں سے لائیو ٹیسٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی پوسٹ میں نے یہ چینج نہیں کی آپ کے سامنے ہے لیکن میں یہ آپ کو صرف سامنے اس لئے میں ادھر ادھر ویڈیو نہیں کی کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے ساری چیز نظر آ جائے تاکہ دکھانے میں اور کرنے میں اور کچھ نہیں ہوتا یہ وہی پوسٹ ہے آپ کے سامنے میں نے اس کو ادھر ادھر نہیں کیا یہ سامنے ادھر ریکویسٹ سینڈ کیا اور ٹیسٹ لیول پہ میں آپ کو یہاں چیک کر رہا ہوں چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یا یہ ایشو سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے سال ہوا پہلے یہ پوسٹ کلیر دیکھ لیں کہ یہ کلیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ میرا مسئلہ سال ہوا ہے یا نہیں ہوا پہلے میں آپ کو یہ چیک کرونا چاہتا ہوں یہ دخلو یہ دوستو وہی پوسٹ ہے جس کے اوپر جو وہ ایرر آ رہا تھا لیکن اب وہی پوسٹ ہے ریڈی ہے بالکل تو یہ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سیمپلی اپنی پوسٹ پہ اپنی سائیڈ پہ جانا ہے سائیڈ پہ جانے کے بعد آپ نے تھیم پہ چلے جانا ہے تھیم پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ ایچ ٹی ایمل یہ آپ کے سامنے ساری کوڈنگ آ جائے گی یہ والی اس میں دوستو چھٹ چھاٹ بات جب ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی تھیم میں تبدیلیاں ہو جاتی ہے یا اپنے لے اور سے آپ کوئی نہ کوئی چینج کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے آنا شروع جاتا ہے اس کا بہتری اور شارٹ کٹ سا حال یہ ہے کہ اس کو سارے کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کر کے سارے کو سارے کو ڈیلیڈ کر دیں ڈیلیڈ کرنے کے بعد آپ ایک جو پہلے ایک نیو تھیم جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا تھیم چینج کرتے ہیں بس بشک وہی چینج جو تھیم جو آپ نے پہلے تھیم لگایا ہے وہی دوبارہ پہلے کو ڈیلیڈ کر کے دوبارہ وہی پیسٹ کر دیں اور دیان سے باقی سیٹنگ کر لیں جب آپ تھیم چینج کر دیں گے تو وہ جو مسئلہ ہے آپ کا وہ سول ہو جائے گا تو یہ اس کا بہترین یہ جو حال ہے نا دوستو یہ اس کا یہ ہے کہ اس کا تھیم ہی چینج کرتے ہیں بس تو ادھر ادھر چھیڑنے سے پتہ نہیں چلتا کہ سیڈ میں کون سا مسئلہ ہے کون سا نہیں ہے تو یہ ویڈیو دوستو اگر آپ کو پسند آئی تو چینج کو سبکرائب کریں ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آب آسانی سے دیکھ سکے تو تینکیو دوستو شکریہ موسیقی